نمسکر آپ سبی کا سواگت ایک بار پھر ہمارے بہت خاص پروگرام میں ہمارے ساتھ باتچیت کے لئے جلے ہوئے ہیں اس بار روحیت اگروال جی جو پروکتہ ہیں راستی لوگدل کے رلڈی کے ان سے باتچیت کریں گے روحیت اگروال جی سواگت ہے آپ کا نمسکر ہنی بار روحیت جی پہلی بات تو جو آخری بار میری باتچیت ہوئی تھی آپ سے اور برج بھوشن کو لے کر آپ نے بڑا مکھر ہو کے بات کہی تھی کہ ٹکٹ ان کا ملے گا ہی نہیں ہم نے پہلے ہی بات کر رکھی ہے تو پہلی بات تو آپ نے جو کہا اس بات کو میں کہوں گا کہ آپ کی بات پوری ہوئی اس کے لئے بدھائی آپ کو لیکن برج بھوشن کی جگہ ان کے بیٹے کو ٹکٹ دیا جانا یہ دونوں اپنے آپ میں ایک جیسی بات تو نہیں لگ رہی ہیں آپ کو بھی دیکھیں راستری لوگڈل نے نیرنتہ سنگھرش کیا ہے اور جہاں پہ مہلاؤں کی اکمیتہ کا سوال ہو اہاں پہ راستری لوگڈل کوئی بھی کمپروائز کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا ہے کیونکہ مہلہ پہلوانوں کی اکمیتہ کا سوال تھا اور مہلہ پہلوانوں نے ایک کمبھیر آروح بھوشن سنگھ کے اوپر لگایا تھا جس کے خلاف راستری لوگڈل کے راستری ادھک مانے جائے چودری جیس کو ہیں انہوں نے مہلاؤں کے بیچ میں جا کے دھرنے میں ان کا سپورٹ کیا تھا اور جب ہمارا کربندل راستری لوگڈل کا ان کے ساتھ ہوا بھاکی ادھا پاٹی کے ساتھ ہم انڈیا کے جب برسہ بنے تب اس کنڈیشن میں ہم نے ان سے کہا تھا کہ کیونکہ ہم کسی بھی اپرادی کو کسی بھی غلط بھاشا کا پریو کرنے والے ویکٹی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہم چودری چران سنگی کی ویچار دھارا پہ چلنے والے ویکٹی ہیں آپ دیکھیں کس طریقے پہ رمیش بیدھوڑی کا ٹکٹ کاٹا بھارتی انتا پارٹی نے کس طریقے سے مناخسی لیکھی کا ٹکٹ کاٹا جنہوں نے کسانوں کا اکمان کیا تھا ان کو موالی جیسے شبدوں کا پریوک کیا تھا اور پرویس ورما کا ٹکٹ کاٹا بھارتی انتا پارٹی نے اور برداشت سران سنگھ کا ٹکٹ کاٹ کے ہمیں کہیں نہ کہیں اور انہوں نے وشوات جتایا ہے کہ وہ چودری چران سنگھ کی ویچار دھارا کو آگے لے جانا چاہتے ہیں اب بات اگر یہ رہی ہے کیونکہ بیٹے کو ٹکٹ ملا ہے تو دیکھیں پتا کے ککرموں کی سجا بیٹوں کو نہیں بھی ہے کوئی بھی پریوار ذمہ دار نہیں ہو سکتا کسی ایک ویکٹی کے کسی بھی غلط کارے کے لیے تو اس لیے ٹھیک ہے یہ ناریٹیو بنایا جا رہا ہے کیونکہ اگر کھانا میں کھاؤں گا تو میرا ہی بھرے گا اور کھانا آپ کھائیں گے تو پیٹ آپ کا ہی بھرے گا ایک دوسرے کے ہم پورت تو ہو تکتے ہیں پرانتو یہ کہنا کی یہ فرق نہیں بہت بڑا فرق ہوتا ہے اور جو کل سے میں میڈیا کے اندر بیٹوشان سنگھ کے بیان یا ان کے جو چہرے کی بھاؤگ ہیں اس کو دیکھ کے بھی آپ کو سمجھ میں آفرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ اس سے ایفیکٹ ہوئے تو اس لیے یہ ناریٹیو میرے ساتھ ہوتا نہیں ہے دمازوادی پارٹی کو شاید چاہتی تھی کہ بیٹوشان سنگھ نے ٹکٹ کٹے اور بیٹوشان سنگھ نے سمجھ وادی پارٹی کینڈیڈٹ بنائے کیونکہ تب تک آپ دیکھیں کہ انہوں نے کینڈیڈیڈیڈیڈیڈی نہیں گوشت کیا تھا اور جب ان کے پیٹے کا ٹکٹ گوشت ہو گیا تو اس لیے ہم یہ مانتے ہیں کہ بھارتی ایفٹا پارٹی نے ایک سخت سندیش دیا ہے کہ محلہ پیتا کے ساتھ کوئی بھی سمجھ ہوتا نہیں ہوگا محلہوں کے ساتھ اپرات کرنے والے وقتی کو یا کسانوں کے ساتھ اپرات کرنے والے وقتی کو سخت سے سخت سجام ملنی چاہتے ہیں روحی جی بالکل آپ نے پارٹی کے جو کہہ سکتے ہیں لائن ہے اس کے حساب سے بات کہی لیکن اگر میں آپ سے جاننا چاہوں کی وقتیگت رائے آپ کی کیا ہوگی کرن بھوشن کو لے کر جو ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے کیا کچھ کہنا چاہیں گے آپ کی یہ صحیح ہے یا ان کو نہیں دیا جانا چاہیے تھا یا پھر ان کے علاوہ کسی اور کو دیا جا سکتا تھا لیکن منجی جب ہم راجنیتک جیون میں ہوتے ہیں پبلک لائک میں ہوتے ہیں تو بیٹیگت کوئی بیچار معنی نہیں رکھتے ہیں کیونکہ ہم جو بھی بیچار آپ کے ساتھ ساجہ کریں گے وہ ہم بھی پارٹی لائن کے انسار تو ہو سکتے ہیں ہماری بیچار دھارہ کے انسار ہو سکتے ہیں اور میرا ہر شبد وہ کہیں نہ کہیں ہماری پارٹی کا شبد ہی مانا جائے گا تو پبلک لائنٹ میں سے کوئی بیٹیگت بیچار ہوتا نہیں ہے یہ میرا بیٹیگت کی بیچار ہے یہ پارٹی کا بھی بیچار ہے روحی جی میں اس لیے پوچھا تھا کیونکہ آپ ہی کی پارٹی کے پروکتہ ہیں آپ ہی کہہ سکتے ہیں کہ ساتھی ہیں جو پارٹی سے چلے جاتے ہیں روحی جاکر جی اس صفحہ دے دیتے ہیں براج بھوشن کے معاملے پر کیا کچھ خلبلی ہے پارٹی کے اندر بھی اس بات کو لے کر روحی جاکر جی کا اس صفحہ ایک الگ کہیں نہ کہیں اس کا موٹیب ہے وہ اس کو بھوشن سران سنگھ سے جوڑ دینا مجھے لگتا ہے انہوں نے اس کو کہیں نہ کہیں موقع کی طریقے سے استعمال کیا ہے روحی جاکر جی ہمارے یود کے پروکتہ تھے اور ساتھ بھر سے ان کے پاس کوئی پارٹی نہیں تھا ہماری پارٹی میں پرانتو وہ ہمیں ریپریزنٹ ضرور کر رہے تھے کیونکہ پور میں وہ پروکتہ رہے ہیں تو اس لیے وہ ریپریزنٹ ضرور کر رہے تھے وہ نیرانتر ہمیں وہ راشتری پروکتہ بننا چاہتے تھے انہوں نے پیچھا جائے کی پر ابھی کنی کارونوں سے ابھی ان کو وہ ذمہ داری نہیں دی گئی تھی اور وہ پچھلے پندرہ دنوں سے انڈی اگر بندن کے خلاف نیرانتر سوچل میڈیا پر مکھڑ تھے اور وہ کہیں نہ کہیں اس کا ویروت کر رہے تھے جو صاف دکھا رہا تھا کہ وہ پارٹی میں کیا حصہ نہیں رہنا چاہتے ہیں نہیں ہیں تو انہوں نے شاید بلکوشان صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹکٹ کو کٹنا اور ان کے بیٹے کو ٹکٹ کو ملنے کو ایک موقع کی طریقے سے استعمال کیا جو کہ راجلیتی میں ہر بیکتی ایک موقع کا تلاش کرتا ہے اگر آپ کو کہیں نہ کہیں اپنا کوئی الگ راستہ چننا ہوتا ہے سماجک سنگٹھان چلاتے ہیں ان کے پر ہو سکتا ہے کوئی پریشر رہا ہو جس کے کانونوں نے اسٹیفہ دیا ہے پرنتو میں اس کو اس طریقے سے نہیں دیکھتا ہوں کہ وہ انہوں نے بلکوشان صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو ٹکٹ ملنے سے اسٹیفہ آد ہو کہ اسٹیفہ نے دیا یا پارٹی کی بچاردہارہ کے بپریت جانا چاہتے تھے وہ ان کے ویکٹی کا کارن کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا لیکن یہ اور جو انہوں نے اگر میڈیا میں کہا ہے کہ وہ راشتری پروکتہ تھے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک گلت سندیش ہے اس کو کریکٹ کرنا چاہیے ان کے پاس راشتری پروکتہ کا مین باڈی کا کبھی بھی دائیت نہیں رہا چلی خیر ان کی بات چھوڑتے ہیں لیکن رلڈی کے اندر اگر برج بھوشن کے بیٹے کو لے کر کیا کوئی ایسا برودہ بھاس ہے جو برج بھوشن کو ٹکٹ نہیں ملا چلی ٹھیک ہے لیکن اگر کرن بھوشن کو ٹکٹ دیا گیا ہے تو کیا رلڈی کے اندر خانے میں کیا کچھ ایسی آپس میں کوئی چیزیں ہیں جو ناراضگی ہو یا اس کو لے کر کوئی اور بات کہنے کے نکل کے سامنے آتی ہو دیکھئے جو ساماجک ہماری وچار گھارا سے کروڑوں لوگ آستھا رکھتے ہیں چودی چران سنگھ جی کے میں آستھا رکھتے ہیں چودی عجید سنگھ جی میں آستھا رکھتے ہیں مانی جائن سے چودی جی کے ساتھ آج جیوہ جوڑا ہوگا ہے اور ہر ویکتی کے ایک اپنے ویکتیگت وچار بھی ہوتے ہیں جیسا بھی آپ نے مجھ سے سمال پوچھا تھا کہ آپ کے ویکتیگت وچار کیا ہے کیونکہ میرے پاس ہی دنمیداری کا پت ہے اس لئے میں ویکتیگت بھی چار نہیں رکھ سکتا آپ کے چینل کے مادیم سے پرنتو جو سنگھٹھن میں اگر ہمارے کارکرتہ ہیں ان کے اپنے ویکتیگت بچار ہوتے ہیں اور ہر کارکرتہ سے سمباد کرنا سمبھو نہیں ہوتا ہے اس کا ایک مادیم ہوتا ہے کہ جیسے ہم آپ سمباد کر رہے ہیں تو جب یہ چار جائے گا ہمارے کارکرتہ جو پیش میں جب یہ وارتہ آپ چلے گا تو ان کو بھی بات سمجھ میں آئے گی جو میں کہہ رہا ہوں اور جو دوسری چیزیں ایک جب آپ گڑھے بندھان میں ہوتے ہو تو آپ کی ایک لیمٹیشنز بھی ہوتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی پارٹی کو ڈومینیٹ کر سکتے ہیں ہم بھاگتین تا پارٹی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب آپ کس کو ٹکٹ دو کس کو نہ دو وہ سیٹ ان کے حصے میں تھی وہ سیٹ پر نرنے لینا ان کا کام تھا ہماری بات کا انہوں نے سمبان کیا اور یہ دکھاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں دور تک ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اور ات لئے ہم دو الگ الگ راجنیتک دل ہیں اور دونوں کی ویچات بھارہ اگر ایک ہوتی تو شاید ہم دو دل نہ ہوتے ہیں ہم ایک کی دل ہوتے ہیں ہم ایک دل ہوتے ہیں منموم پروگرام کے تحت کوئی بھی گڑھ بندھانت ہوتا ہے اور دوسرے کے سممان کے تحت ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ کسی بھی دل سے اپنے سہیوں کی دل سے ایکسپیکٹ کرنا مجھے لگتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ان کے اوپر دباؤ بنانے جیسا ہوتا جس کے لئے ہم تو روحی جی کیا بی جے پی کی ساتھ گٹھ بندن کر کے کہیں کہیں کہہ سکتے ہیں کہ رلڈ کو کوئی نقصان ہو رہا ہے یا کرن بھوشن کا ماملہ جس طریقے سے بھاٹی انتہ پاٹی نیرن تک کسانوں کے حد میں کام کر رہی ہے راستری لوکل جب وپکس میں تھا تو اس کی وپکس کی بھومکہ ہوتی ہے وپکس کی بھومکہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو کمیاں ہیں اس کو حجاگر کر کے ہم آپ تک پہنچائیں کہ جنتہ کے جو میسیج ہے جنتہ کیا چاہتی ہے یہ وپکس کا کام ہوتا ہے کہ اس کو مکھرتا سے سرکار تک پہنچائے اور سرکار کا کام ہوتا ہے کہ ان مدنوں کو اٹیٹ کریں اس طریقے سے ایک دیش کا سب سے بڑا کسان آندولان ہم نے دیکھا دو جارے کہ اس میں تیرہ مہینے کا کسان آندولان ہوا راستری لوکل نے اہم بھومکہ نبھائی اس آندولان میں چودری اجید سنگھ جی نے اس آندولان کو جیویت رکھنے کا کام کیا جب راکیش تک ہے جی ٹوٹ چکے تھے پوری طریقے سے ان کے آنسوں نکل آئے تھے تب چودری اجید سنگھ جی نے ان کو سہارا دینے کا کام کیا تھا چودری جی سوائم بورڈن پہ گئے تھے اور انہوں نے سہارا دینے کا کام کیا تھا راستری لوکل نے اہم بھومکہ نبھائی تو اس کسان آندولان کو جیویت رکھتے ہوئے اور اس کسان آندولان کی مانگوں کو سرکار تک پہنچانے میں اپنی وپکشی بھومکہ میں ہم نے مکھرتا دکھائی تھی اور سرکار نے بھی اپنے دائیتو کو نبھاتے ہوئے ان تین کانونوں کو واپس لینے کا کام کیا تھا جو کی ایک سرکار کا دائیتو ہونا چاہیے آج ہم سکتہ میں ہیں آج ہم جب بھارتی ایتا پارٹی کے ساتھ ہیں تو کیونکہ ہم چناؤں میں ہیں تو اس لیے شاید ہم ڈیریکٹلی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابھی ہماری پاہ پاور ہے پر جب چار جون کے بعد ہماری کنھا انڈیا کی سرکار بنے گی تو ہم خود ذمہ دار ہوں گے ہر مددے کے لیے تو آپ یہ کہنا کہ ہم کسی مددے پر بھارتی ایتا پارٹی کے اوپر تھوپ دیں گے یا یہ کہہ دیں گے کہ صاحب وہ بھارتی ایتا پارٹی کی سرکار ہے پیسہ نہیں ہے ہم انڈیا کی سرکار ہوگی اور انڈیا کی سرکار ہوگی تو کسانوں کا سکھ دکھ دیکھنا یہ ہمارا اپنا کرتا ہے اور ہم اس کو بہتہ طریقے سے سمجھتے ہیں اور بہتہ طریقے سے دیکھیں گے تو اس لیے ہم کو بپکشی بھومکہ نبھانی بھی بہت اچھے طریقے سے آتی ہے ہم سرکوں پہ بھی سنگشت کرنا جانتے ہیں اور ہم صدر میں بھی کام کرنا جانتے ہیں کہ صدر میں کیسے جنتا کی کتنے کام کیا جاتا ہے اس لیے ہمیں نہیں لگتا کہ کسی بھی طریقے سے راستری لوکدل اور بھارتی ایتا پارٹی کا جو گھٹ بندھن ہوا ہے اس سے ہمیں کوئی بھی نقصان ہونے جائے بلکل آپ نے بھی راکش ٹکیت زکر کیا اور یہ مانا جاتا ہے کہ چودری پریوار اور ٹکیت پریوار کا جو ریلیشن ہے وہ کافی پرانا ہے لمبا ہے لیکن جس طرح سے آپ نے بی جی پی کے ساتھ گھٹ بندن کیا اس کے بعد یہ رشتہ کہنے کے اس میں خٹاس آگئی یا دوریاں بڑھ گئیں جس رشتے میں اگر کسی کسی بھی اگر وجہ سے اگر خٹاس آجاتی ہے تو وہ رشتہ نہیں ہوتا تو ہمارا اور راکش ٹکیت جی کے پریوار کا رشتہ بہت پرانا ہے تیر بیٹھیوں کا رشتہ ہے جب بابو میندر سنگھ ٹکیت جی تھے چودری اجیل سنگھ جی تھے تو چودری صاحب کا ہمیشہ سہیوگ رہا ہے اس پریوار کے ساتھ راکش ٹکیت جی ہماری پارٹی سے چناؤو بھی لوگ چکے ہیں راکش ٹکیت جی اور مانی جائنٹ چودری جی کے بیچ پہ بھی ایک اچھا سامنجس ہے اور ایک پریوار کی طریقے سے یہ ہمارا پریوار ہے ہمارے بڑے ہیں وہ تو مانی جائنٹ چودری جی بھی نیرنطر ان کی ایک آواز کے اوپر کسی بھی سنگھرش کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور پورے سماج نے مانی جائنٹ چودری جی کو پگلی پہنائی تھی چودری جی سنگھ جی کے جانے کے بعد تو اس کی لئے کہنا کہ کوئی خکاس ہے ہمارے بیٹ کوئی خکاس نہیں وہ ہمارے بڑے ہیں وہ میں صلاح دے سکتے ہیں ہم راجنیتک ڈل ہیں وہ گیر راجنیتک ڈل ہیں وہ اپنے طریقے سے سماج کی سیوہ کرتے ہیں اور ہم راجنیتک ڈل ہیں تو ہم اپنے طریقے سے سماج کی سیوہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ ایڈیشن یہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں اپنے کارکرپاؤں کا بھی ہٹ دیکھنا ہوتا ہے جنٹہ کی ہٹ کے ساتھ ساتھ تو کہیں نہ کہیں ان کی جو کام کرنے کا طریقے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں ہمارے کام کرنے اور جو راکش دکھائی ہرمج سے کہتے رہے ہیں کہ ان کا راجنیتک کوئی بھی انٹافیرنس نہیں ہے راجنیتی کے اندر اگر راجنیت سنگٹھان ہے وہ اپنے طریقے سے جنتا کی آواز اٹھاتے ہیں مکھٹا سے آواز اٹھاتے ہیں کسانوں کے لیے سنگرش کرتے ہیں اور ہمارے عام کے بیچ میں کوئی کسی طریقے کا کوئی کھٹاس نہیں ہے ہمارے عام کے رشتے بہت مدد ہیں چلی رشتے مددور ہیں لیکن پشم یو پی میں راجپوت بہت ناراض دکھائی پڑتے ہیں بی جی پی سے کیا اس کا اثر آر ایل ڈی پہ بھی پڑتا ہو نظر آئے گا کیونکہ کئی طرح کے بیان اس طرح کے ہیں جہاں پر یہ دیکھا گیا ہے کہ راجپوت سمودائے کے لوگ لگتار انہوں نے بیانبازی کی ہے بی جی پی کو گھیر آئے تو کیا اس کا اثر آر ایل ڈی پہ بھی کہیں کوئی نظر آئے گا بیپتش پوری طریقے سے دھرا شاہی ہے پوری طریقے سے دھرا شاہی ہے وہ ہمارے ہی اندر کمزوریاں ڈھونڈ کے ان کے مدوں کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے بھارتی ادھا پاٹی کے ایک پور ودایت رہے ہیں سنگیت سومجی ان کو اور شاید سنجی پالیان جی کے بیچ میں کچھ آفسی مدریت تھا جس کے کانون شاید وہ ویروت کر رہے تھے تو وہ ایک پٹیکولر ودایت سبھا کے اندر کیونکہ سنگیت سومجی اس سماعت سے آتے ہیں راجپوت سماعت سے آتے ہیں تو وہ انہوں نے کہیں نہ کہیں ویروت کرنے کا کام کیا جو کی مکھرتا سے دکھائی بھی پڑا گراوٹ پہ اور جن سبھاؤں کے ویڈیوز وپخش نے پورے راجپوت سماعت کو ناراض بتاتے ہوئے دکھائے جبکہ مکھمنٹری کی سویم راجپوت سماعت سے آتے ہیں اور راجپوت سماعت ان کو اپنا نیتہ مانتا ہے بڑا نیتہ مانتا ہے اور مکھمنٹری جی کے آفان پہ پورے راجپوت سماعت نے ایک مت ہوکے NDA گھڑ بندھن کو بوٹ دیا ہے کہیں کوئی ناراضگی نہیں ہے جو ویکٹی گھڑ ناراضگی ان دو لوگوں کے بیچ میں تھی اس کے لیے بھارتی انتہ پارٹی کو جو بھی اچت کاروائی کرنے ہو وہ کرے گی دیکھیں میرٹ میں جو سردنا ہے وہاں پر راجپوتوں نے بہت کم ووٹ کی ایسا لگاتار کہا جا رہا ہے تو یہ لگتا نہیں کہ بی جے پی کے لیے یا پھر آر ایل ڈی جو گھٹ بندن میں ان کے لیے بھی کہنے کے نقصان کا سبب بن سکتا ہے چار جون کو آپ کو صحیح آنکھ لیں مل جائیں گے کہ کس نے کہاں موٹ کیا اس کے لیے بلکل نشانت رہیے چار جون کو جو چار سو پار کا نارا دیا ہے ہم اس کے لیے ہی سنگھرش کر رہے ہیں اور اتر پردیش میں جو اسی سیٹے ماننے ہیں یوگی جی کا ایک نارا ہے کہ وہ ایک اتحاس رہنا چاہتے ہیں اسی سیٹے جیت کے ہمارا سنگھر جمی کے صرف اسی سیٹ کو جیتنے کے لیے ہے کیونکہ سرکار تو ہماری بن ہی رہی ہے چار جون کو اتر پردیش کے اندر ایک بھاری مینڈیٹ جنتہ دینے جا رہی ہے اور دیش کے اندر ہمیں پون بشواس ہے کہ موڈی جی کے نتیت میں ہمیں ایک بھاری نمبر سے جنتہ جتانے جا رہی ہے طاقتور بنانے جا رہی ہے آج دیش کی راجنیتی جو ہے اس میں پردھانی کا چناؤں لوٹتے ہیں تو موڈی جی کے نام کے اوپر لوگ ووٹ دیتے ہیں یہ تو سویم موڈی جی کا چناؤں ہے تو اس لیے بلکل نشیت رہی ہے چار جون کو چار سو پار ہونے جاتا ہے جی بلکل اور آر ایل ڈی سے جلاو ایک سوال اور بھی ہے جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ پشی میں آر ایل ڈی کافی مضبوط دکھائی پڑتی ہے تمام سیٹوں پر دب دبا بھی ہے لیکن پوروانچل میں کوئی بھی سیٹ پر کیا کوئی چناؤں لڑنے کا پلان نہیں ہے یا اگر سیٹ مانگی گئی ہوگی تو دی نہیں گئی ہوگی تو کیا کہنا چاہیں گے پوروانچل میں جس طرح چناؤں جا رہا ہے اگر آر ایل ڈی اگر ایکٹیو رہتی تو شاید وہ چرچوہ میں زیادہ بنے رہتے ہیں دیکھیں راستری لوگل کا پربھاؤ پورے اتر پردیش میں ہیں راجستان میں ہیں ہریانہ میں ہیں اور پور میں تو کئی سٹیٹس میں رہا تھا راستری لوگل کا پربھاؤ آج کی لیٹ میں اگر میں بات کروں تو یہ بات سہی ہے کہ ہم پشیم اتر پردیش کے باہر نہیں آگے بڑھ پا رہے ہیں پرنطو ہمارا پورے اتر پردیش کے اندر مجبوط سنگٹھان ہے ہمارے لوگ ہیں جو کی جب دوزہ سترہ میں ہم نے چناؤں لڑا تھا تو قریب ہم نے دو سو ترپن تین سو ترپن سیٹوں پر کانڈیڈیٹ بھی دیئے تھے جنہوں نے مجبوطی سے چناؤں لڑنے کا کام کیا تھا چاہے پوری اتر پردیش ہو چاہے گندر خانٹو چاہے آوات کا چیتر ہو جی اور چاہے پشیم اتر پردیش ہو ہم نے اچھا چناؤں لڑا تھا اور ایک اچھے بوٹ ہم نے اکھٹا کرنے کا کام کیا تھا اوہ ٹھیک ہے ونگ کینڈیڈیٹس نہیں ہو پائے وہ نمبرز نہیں کنڈورٹ ہو پائے جیتے ہوئے اگر اتر پردیش کے اندر ہم اگر اگر اتر پردیش کے لیہات سے بات کرنے تو چار سو تین سیٹوں کے اوپر راستی لوگدل کا ووٹ ہے جی اور لوگ سبھا کے لیہات سے اسی کے اسی سیٹوں کے اوپر راستی لوگدل کا ایک اہم پرمہاو ہے پرکی موتر پردیش ہم زیادہ مجبوط ہیں اس لیے شاید وہاں کی سیٹوں پہ ہی جڑ بندھن میں ہمیں سمجھوتا کرنا پڑ رہا ہے پر ہم آگے دیکھیں گے آگے آنے والے دو جاست ستائیس کے چناؤں میں بیدانسپہ چناؤں میں ہماری پوری کوشش رہے گی کہ پورے اتر پردیش میں ہمارا پتردیش ہو جی بیجیور سے پردیشی ہیں آپ کے چندن چوہان جو خود بیدہیک بھی ہیں میرہ پور سے اگر وہ چناؤں جیتے ہیں اور اگر اس سیٹ پر اپ چناؤں ہوتا ہے روحی جی تو کیا اس سیٹ پر رلڈی کا پرتیشی ہوگا یا پھر بیجی پی کا پرتیشی یہاں سے نظر آئے گا دیکھیں یہ اس طریقے کے سوال میں نیرنتر سن رہا ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ یہ سوال پوچھتے ہیں کیونکہ یہ وشواس اگر آپ کو بھی ہے کہ ہمارے پتیشی چونہ لڑھ رہے ہیں وہ جیت میں جا رہے ہیں اسی لئے شاید یہ سوال آتا ہے تو تو اچھا سوال ہے یہ اور چندن بھائی بہت ہی ججھارو نیتا ہے ان کے تین پیڑھیوں سے وہ بھی کہیں نہ کہیں سماج کی سیوہ میں لگیا ہوئے ان کے دادا اتر پردیش کی ٹپکی چیپ نیسٹر رہے ہیں ان کے پتا جی سویم راستری لوگدل سے سانسط رہے ہیں اور چندن بھائی چاہ جون کو بھاوی سانسط ہونے جا رہے ہیں تو جو ان کی سیت خالی ہوگی چلی آخری سوال اگر آپ سے پوچھوں کہ راہل گاندی امیٹی چھوڑ کر رائی بریلی پہنچ گئے ہیں بڑا اس کو لے کر بیانبازی ہو رہی ہے آر ایل ڈی اور روہیت اگروال جس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے راہل گاندی کی گلتی ہے کہیں نہ کہیں آپ نے ایک طرف آپ کہتے ہو کہ رائی بریلی امیٹی ہمارا پریبار وہاں سے سونیاں گاندی جس طرح پہلے چلی جاتی ہیں وہ راجستان سے راج سبہ چلی جاتی ہیں تو آپ نے ایک طریقے سے اتر پردیش کو اپنے پریبار کو اپنے آناتھ چھوڑ دیا جس کو آپ اپنا پریبار بتاتے ہیں رائی بریلی اور امیٹی نے راہل گاندی جی کو بہت پیار دیا ہے گاندی پریبار کو بہت پیار دیا ہے ان کی کئی پیڑیوں کو پیار دیا ہے ایسی استطیتی میں اگر راہل گاندی جی نے میٹھی اسے چناؤں نہ لگنے کا فیصلہ لیا ہے تو یہ شاید کہیں نہ کہیں ان کے راجلیتک بڑی بھول ہے اور جو کی بھوش میں اس کے لیے شاید ان کو پشتانا بھی پڑے گا کم سے کم گاندی پریبار سے کسی نہ کسی کو وہاں پہ کینڈیڈیٹ ہونا چاہیئے تھا کیونکہ اگر گاندی پریبار سے کینڈیڈیٹ ہوتا تو اس کے جیتنے کی سمبھاونا ہے زیادہ تھی پرانتو شاید انہوں نے لگبک ایسا ہی لگبک ہر سیٹوں پر تکتے چلے جا رہے ہیں کی کینڈیڈیٹس اس طریقے سے دیتے ہیں جو جیتنے کے اگر تہہیے سمبھاونا بھی ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے یہی کیونکہ ہم ان کے ساتھی رہے ہیں ہم ابھی تین مہینہ پہلے ہی ان سے الگ ہوئے ہیں یہی کچھ کارن بھی تھے کہ ہم نے ان کا ساتھ چھوڑا کیونکہ ان کے پاس کہیں نہ کہیں vision کی کمی ہے کہیں نہ کہیں نرنے لینے کی شکتی کی کمی ہے کیونکہ اگر رائیبری اور امیٹھی میں آپ نومنیشن کے آخری دن امیدوار گوشش کرتے ہو اور بڑا آخری میں پالا چھونے کی کوشش کرتے ہو وہ بھی آپ امیٹھی چھوڑ کے رائیبریری میں ہی رک جاتے ہو تو یہ کہیں نہ کہیں دکھاتا ہے کہ گاندھی پریوار میں بھی confidence کی کمی ہے کہ وہ امیٹھی گاندھی پریوار نہیں لگنا چاہتا تھا مجھے لگتا ہے کہ اگر راہوی گاندھی جی رائیبری لگنا بھی چاہ رہے تھے تو پھر گاندھی پریوار سے کوئی دوسرا candidate definitely امیٹھی میں کو تارنا چاہیے تھا اور اگر گاندھی پریوار سے نہیں پیار آتا تو کم شکل کسی نیتا کو اپنے کار کرتا کو ٹکٹ دینا چاہیے تھا نا کی اپنے پی اے کو ٹکٹ دے کے انہوں بہت شکریہ روحی جی آپ نے ہمارے ساتھ باتشیت میں جھوڑے باتشیت تمام مددوں پہ کی کئی سوال بھی ہم نے ایسے آپ سکتے تھے لیکن آپ نے جواب دیا دھنیواد اور تمام درشکوں جو 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 تمام سارے پروگرم لے کر ہم آپ کے سامنہ حاضر ہوتے رہیں گے آپ لگاتر ہمارے ساتھ بنے رہیے نمسکار